بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویڈز 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 ویڈر بیک ماں اور چینل آج آپ کے لئے لیکے آئے ہیں ہونڈا سیڈی سیمٹی ڈریم جو کہ رات پہ لانچ کیا گیا ہے ہونڈا کی طرف سے دوہزار 24 ہوڈل ہے تیس کے اندر لانچ کیا ہے دوہزار چوبیس کو سٹکر لانچ کرتی ہیں بلیک کلر کے اندر ریو لیکے آئے ہیں پہلے آپ کے لئے ریڈ کلر کے لیکے آئے ہیں پرائیس آپ کو اینڈ پر بتائیں گے اس کی پرائیس میں کسی قسم کا اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اس کے جو چینجز کی گئی ہیں سب سے پہلے اس کی گراپکس پر چینج کیا گیا ہے فرنڈ پر جو ڈرم ساوس کا کلر انہوں نے کلر فل کر دیا ہے سلور کا پینٹ کر دیا ہے سب سے پہلے اس کا فرنڈ سے آپ کو دکھاتا چلوں جو اس کا فرنڈ فائزر ہے وہ سارا فائبر کندر دیا گیا ہے اوپر جو اس کا فائزر دیا گیا ہے وہ بلیک سموک کے اندر ہے ہونہ کی لیبلنگ کی گئی ہے فرنڈ جو ہیڈ لیٹ دی جاتی ہے اس کا اتنا سائز ہے کہ اس کے اندر ہم ایلیڈ لائٹ لگا سکتی ہیں لیکن اس کے اندر کمپنی ہیلوجین بلد بھی اس کرتی ہے نیچے بھی تھوٹی سپیس دی گئی ہیں جہاں پہ آپ ایلیڈ لگا سکتی ہیں شاکس کے بارے میں بات کی جائے تو کروم کے اندر شاکس ہیں اپ سیٹ ڈاؤن یہ شاکس کام کرتی ہیں اور ریفلیکٹرز یہاں پہ سائٹ پہ دیئے گئی ہیں اس کے علاوہ جو فرنڈ مڈ گارڈ ہے بلیک کے اندر دیا گیا ہے اور یہ میٹل کے اندر دیا جاتا ہے اگر آپ ہونا سیڈی سیمڈی میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ماں پہ کروم میں ملتا ہے اور وہ بھی میٹل کے اندر ہے اس میں بھی میٹل کے اندر دیا جاتا ہے لیکن یہ بلیک کے اندر ہے ٹائر سائز کے بارے میں بات کر لی جائے تو ٹو پانٹ ٹونٹی فائی سترہ انچیز کا سکنر ریم دیا جاتا ہے سپوکس والا ریم ہے بریکن سسٹم کے بارے میں بات کر لی جائے تو ڈرم بریک کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ ریفلیکسیبل اس کے ٹائن سیگنرز دیا جاتی ہے فرنٹ سے اگر آپ اس کے لک دیکھیں تو کافی بلکی اور سیڈی سے ایمٹی سے بہتر لگتی ہے اگر آپ کو اوور لوگ دکھاتا چلو تو اس کے جو گرافکس ہیں اس موڈل کے اندر آپ کو پرپل اور سکائے بلو کے ساتھ اس کا کمبینیشن منع گیا ہے پہلے بھی تھوڑے پرپل کے ساتھ مکس آتے تھے ٹینک کا ڈیزائن آپ کو دکھا دیں کافی زبردہ سے اس کے اندر بینڈ دیئے گئے ہیں آلماسٹ نائن لیٹر کا اس کے اندر ٹینک دیا جاتا ہے یا نائن پنٹ ٹو لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں ٹینک کو اپنے سیڈی سیڈی سیمٹی والا ہے گرافکس اگر آپ دیکھیں تو جیسے کہ لیپس کا ڈیزائن ہوتا ہے ویسے اس کے اندر لیپس ڈیزائن کے اندر گرافکس دیا گئے ہیں جو سائٹ کور ہے وہ بھی بلیک کے اندر دیا جاتا ہے اور یہ فائبر کے اندر آتا ہے سیڈی سیمٹی ڈریم کی اس کے پر لیبلنگ کی گئی ہے یہ آپ کو سکیو سے اپن کر سکتے ہیں اور دوسرے سائیڈ آپ چابی سے اپن کر سکتے ہیں جب آپ کی ٹول کٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ سیڈ کے بارے میں بات کرتا چلوں تو اس کے سیڈ کافی حد تک ہونڈا سیڈی سیمٹی سے سوفٹ دی جاتی ہے اگر آپ کو میں دکھا بھی دوں اس کے زبردست سیڈ ہے کافی سوفٹ ہے اگر آپ لانگ جنیس کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں سیڈی پہ بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرنے والا یہ بائیک بیک پہ جو کیریئر ہے وہ بھی کافی زبردست دیا گیا ہے کروم کے اندر کیریئر دیا گیا ہے بلیک فائبر بیک پہ بھی یوز کیا گیا ہے جس کا سارا فریم ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو پرپل اور سکائب بلو کے ساتھ اس کے گرافکس دیے جاتے ہیں شاکس کے اوپر بات کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کو سیڈی سیڈی سیمٹی والے شاکس ملتے ہیں اپسائی ڈاؤن سسپینشن اس کی اچھی ہے کیونکہ اس کی سیڈز وغیرہ سوفٹ ہیں بیک پہ جو مڈ گارڈ ہے یہاں پہ آپ کو پلاسٹک میں میرا ہے لیکن یہ بینڈ ایبل ہے بیچھے ساپ کو وہ ہٹ بھی کرتا ہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں یہ بینڈ ہو جائے گا سوفٹ پلاسٹک ہے لیکن ہمارے سیمپل ہونڈا سیڈی سیمٹی میں یہ کرون کے اندر ملتا ہے سیلنسر کے پر بات کر لی جائے جو پہلے اس کا موڈل آتا تھا اس کے اندر آپ کو بلیک سموک کے اندر ملتا تھا لیکن اس کے اندر آپ کو سیلنسر جو ہے سیڈی سیمٹی کرنا کرون میں مل رہا ہے شروع والے موڈل کے اندر اندر نے دیا تھا بلیک کوٹڈ لیکن اب اس کے واپس سیڈی سیمٹی جائے سیلنسر آتا ہے ٹک سٹارٹ اس میں آپ کو دیکھنے کیوں ملتی ہے انجن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو کاربیٹر بیسٹ اس کے اندر سیمٹی سی سی کے کیو بیڈ اسپلیسمنٹ کے ساتھ انجن دیا جاتا ہے اس کا جو سیلنڈر ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سیمٹی ٹو پانٹ سکس سکیو بیسٹسمنٹ اس کی ڈسپلیسمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو سارا جو سیلنڈر کا کلر ہے وہ بھی آپ کو انجن ٹائپ مل دے یہ آپ کا کاربیٹر دیا جاتا ہے اس کے جو آپ ٹاپ سپیڈ کمپنی کلیم کرتی ہے وہ ون ٹین تک کلیم کر رہی ہے لیکن آلماس کی ٹاپ سپیڈ نائنٹی فائیف تو ہنڈرڈ کلومیٹر پر اور ہے اور اس کی ابلش کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو کمپنی ایسے کلیم کر رہی ہے 55-60 لیکن یہ 55 کلومیٹر پر اور پر لیٹر دیکھنے دینے کی صلاح یہ ترکھتا ہے بیک لیو کا آپ کو دکھا دے چلیں یہاں پہ بھی ہونڈا کا لیبل مل رہا ہے بیک جو لائٹ ہے وہ کسی حد تک ہمیں پرائیڈر جیسی ملتی ہے اس کے اندر بھی ہیلوجین گلپ دیا گیا ہے لیکن اس کا کور ایسے ہے کہ جب یہ گلو کرتی تو ایسے لگتا ہے لیڈی بلک گلو کر رہے ہیں بیک پہ جو ٹران سگنلز ہیں یہ بھی فلیکسیبل ہیں آپ ان کو موف کریں تو یہ کہیں بھی ٹوٹیں گے نہیں اس کے علاوہ بیک جو مڈ گارڈ ہے یہ بھی فائبر کے اندر ہے آپ رفلیکٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح فادے چلتے ہیں جو اس کا چین کور ہے وہ بلیک کے اندر دیا جاتا ہے جو کہ ہمارا ہونڈا سیڈی سیونٹی ہے اس کا سلور کے اندر دیا جاتا ہے بیک ٹیئر کے بارے میں بات کر لی جائے ٹو پائنٹ شفٹی بس سترہ انچیز کا اس کے اندر سروس کا ٹیئر کا اپنی پروائیڈ کرتی ہے اور بیک پہ بھی ڈرم بریک کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے جو اس کے اندر پانچ گیر ملتے ہیں سوری چار گیر ملتی ہیں چاروں آگے کی طرف لگتی ہیں اور پیچھے کی طرف نکل آتی ہیں یہاں پہ آپ کو فیول کا سسٹم ملتا ہے فیول اگنیشن جسے کہتی ہیں اور یہاں پہ اس کی چوک بھی جاتی ہے اور آل بائیک کو کمپیر کیا جائے ہونڈا سیڈی سی ایم ڈی کے ساتھ تو ہمارا سیڈی سی ایم ڈی یہاں پہ ہے اور یہ ہمارا سیڈی دری میں کافی بیوٹی فور ڈیزائن اس کے اندر دوسرا کلر جو تھا وہ ریڈ کلر ہے یہ ہمارا ریڈ کلر اس کے اندر دیا جاتا ہے ایڈ دی اینڈ اس کی پرائیس کے بارے میں بات کر لی جائے اگر اس کو کمپیرزن کروں ہونڈا سیڈی سی ایم ڈی کے ساتھ تو میرے خیال سے اگر آپ اپنے یوز کیلئے لینا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ پرائیس ہے ریسل تھوڑی سی کم ہے اگر کمپیر کیا جائے سیڈی سی ایم ڈی کے مطابق لیکن آپ کو الہاک ہونڈا سینٹر پہ یہ ریڈ کلر میں بھی مل سکتا ہے بلیک میں مل سکتا ہے اور سلور کلر بھی اس کا آویلیبل ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ